یہ اب سوال ہے جی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو کیا نبی بن کے آئیں گے اگر نبی بن کے نہیں آئیں گے تو نبی امتی کیسے بن سکتا ہے اور اگر نبی بن کر آئیں گے تو نبی کی موجودتی میں نبی کیسے آ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے آج آپ کو ایک نکتہ بھی بتا دوں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے بائی میں ٹھیڑھے بہت زبردست نکتہ ہے اور یہ نکتہ ایک آدمی نے مرزائی مربی کے سامنے بیان کیا تھا تو وہ باگ گیا تھا چکر ان کی تو بنیاد یہی حقیقتہ میں ابھی کوئی بتاتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک قذاب دجال گزرائی اس نے ایک کتاب لکھی ہمامت البشرا ہمامت البشرا یہ چھپی ہوئی موجود ہے بارکیٹ میں غوہ کی چھپی ہمارے پاس سے موجود ہے شیطانی خزائن میں بھی یہ ہے اس کتاب میں مرزا قادیانی نے یہ اصول لکھائی کہ نبی اگر کوئی پیشنگوئی بیان کرے قسم کھا کر پیشنگوئی بیان کرے کہ میرے بعد یہ بات ہوگی اور اس میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ بات ہوگی تو یہ ظاہر پر محمول ہوتی یہ تعویل نہیں کی جاتی مجاز نہیں اس کا ظاہر ہی بانے مرازو سمجھا کی بات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی صحیح بخاری وسلم موجود ہے آپ نے فرمایا یعنی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے اندر نازل ہوگی تو عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ قیامت سے پہلے نازل ہوگی یہ مرزا غلام وردل چراغ بی بی یہ نازل ہوگا یہ کوئی حدیث نہیں عیسیٰ بن مریم آنی حدیث ہے پھر یہ بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگی مصنع دل بزار میں یہ صحیح روایت موجود ہے ایک دفعہ میں نے پیش کی تھی بزار وہ بھی با گئے تھے وہ بیکی والی روایت مسلمانوں سے کہتے ہیں خیر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے سچے نبی ہے اور نبی سے نبو چھینی نہیں جاتی ہے تو جب وہ آئیں گے نبی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی ملقات ہوئی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ دونوں زندہ تھی اس لئے آخذ ابن حجر علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی زید کی اور صحابی امتی ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے نبی بھی ہے جب آسمان سے نازل ہوں گے آئیں گے اب وہ کس طرح کریں گے صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے امکم بکتاب ربکم و سنت نبی کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تمہاری امامت کریں گے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ تو بھئی اب عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھی آئے گی لیکن وہی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا بھئی یہ ہوگی کچن اور مسلمانوں کو لے کے جاؤ دجار کو مارو یہ کرو دین مکمل ہو چکا یہی دین عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نافذ کرے گی ہمارے کچھ بائی جو ہے پتاوہ شامی میں لکھا ہوا ہے اور مکتوبات شیخ سرہنڈی میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انفی مذہب پر پشف سے دیکھا ہے آجی انفی مذہب پر عمل کریں بھئی آپ گوھر کریں عیسیٰ علیہ السلام جو نبی بھی ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں امام ابو نیفہ سے تو افضل ہے اس میں تو شک نہیں امام صاحب کی پیچھے کیوں چلاتے ہو امام و نیفہ کیوں کی پیچھے چلاتے ہو سارا آپ جھوٹ اس طرح کی باتیں اللہ ماف کر تو بھئی یہ حقیقت ہے یہ آ سکتا ہے یہ آئیں گے حسن بصر رحمت اللہ علیہ السلام صحابی تھے انہوں نے فرمایا کہ قسم کا آقاد عیسیٰ علیہ السلام اس لکھا زندہ ہے اور وہی نازم ہوں گے